بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں سید اجازم قاظمی آپ سے مخاطر ہوں میں اب میری یوٹیوب چینل جو اجازم قاظمی چینل کے نام سے ہے اس چینل کے ذریعے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوں اب تک کہ سورہ بقرہ کی ایک دو سو چھے سی پوری آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے اس کے سورہ قہف کی ہو چکی ہے ایک سو دس آیتیں اب میں سورہ حجرات شروع کیا ہوں جس کی چار آیتیں پہلے جو ہے پیش کر چکا ہوں اب اس کے آگے پانچ نمبر آیت نمبر پانچ سے گیارہ تک کی تفسیر پیش خدمت ہے یہ جناب سید دشان ادر جوادی صاحب کی تفسیر میں سے جو انوال القرآن کے نام سے ہے وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں اور اس کی آواز کے لیے میں نے خاری عبدالباس صاحب کی آواز کو چنہا اب آپ سے ازارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب جی تو پورا جو ہے سنیں اور آخر داوانا اللہ ہماری رب العالمین یا رب عالمین موسیقی 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 سورہ حجرات کی آیت نمبر پانچ سے گیارہ تک کے ترجمے کو سنیں گے اور اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے ایمان والوں اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواخفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر سرمندہ ہونا پڑے اور یاد رکھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے یہ اگر بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیتا تو تم زہمت میں پڑ جاتے لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے اور کفر فسخ اور معاشیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ خرار دے دیا ہے اور در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلاح کراؤ اس کے بعد اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو سب مل کر اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے پھر اگر پلٹ آئے تو عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والا کو دوست رکھتا ہے مومنین آپس میں بلکل بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے ایمان والو قبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مضاخ نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مزخران نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا اور برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں اب تفسیر میں آیت نمبر چھے جو ہے اس کے اندر جو ہے ایمان والو اگر کوئی فاسخ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو اس کی تفسیر میں لکھے ہیں مولانا کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن قبع بن ابی معید کو بن مستلق سے زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا وہ لوگ رسول کے نمائندے کی آمد کی خبر سن کر استقبال کے لیے باہر نکل آئے ولید نے واپس آ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی کاروائی کی طور پر تیاری شروع کر دی اچانک آیت نازل ہو گئی کہ خبردار پہلے تحقیق کرو اس کے بعد اقدام کرو روایت کی اس شکل صحیح ہے تو اس کا مقصد صرف ولید کی فاسخ ہونے کا اعلان ہے ورنہ رسول حالات سے اس خدر بے خبر نہیں ہوتا بلا سبب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے اب آیت نمبر نو کی تفسیر میں یہ ہے جس میں یہ جملہ آیا ہے تو تم سب لوگ یعنی اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کرو اس کے بعد اگر ایک دوسر پر ظلم کریں تو سب مل کر اسے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اب اس کی تفسیر میں مولانا تحریر فرماتے ہیں اسلام میں تاؤن کی منیاد عدالت ہے قومیت نہیں جو بھی ظلم کرے سارے مسلمانوں کو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے اور پھر صرف صلح کے نام پر چپ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ اسطلاح کرنے چاہیے آیت نمبر گیارہ کی تفسیر میں یہ جملہ ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں ایمان والو قبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے اس کی تفسیر میں آپ بتا رہے ہیں کہ ایمانی برادری میں فتنہ و فساد کی جڑے انہی اخلاقی تعلیمات کے فقدان پر مبنی ہیں کہ مسلمان اپنی ذہانت اور دارشمندی کا مصرف دوسروں کے مزاق اڑانے کو خرار دیتا ہے اپنی برطری کے اظہار کا ذریعہ دوسروں پر تنز کرنے اور اسے عجیب و غریب خسم کے الخاب و خطابات سے یاد کرنے کو خرار دیتا ہے حالانکہ یہ سب فسق و فجور کی باتیں ہیں اور ایمان کے ساتھ فسق و فجور کا نام اچھا نہیں لگتا مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا اعترام کرے اس سے اچھے الفاظ سے یاد کرے اور اس پر کسی خسم کا تان و تنز نہ کرے تاکہ اس کا شمار ظالمین میں نہ ہونے پائے اور واقعاً ایمانی برادری کا قائم کرنے والا اور اسے فروغ دینے والا شمار کیا جائے الفاظ کی تشریح میں جو آیت نمبر چھے میں فاسق کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اگر چھے ظاہری طور پر صرف فاسق کا ذکر ہے فاسق قبر لے کر آئے تو تحقیق ضروری ہے ورنہ نظامت کا اندشاہ ہے لیکن بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ آدل کی خبر کے بارے میں تحقیق ضروری نہیں ہے اور اس پر عمل کر لینا چاہیے جیسے استلائی اعتبار سے حجیت خبر واحد سے تعبیر کیا جاتا ہے آیت نمبر ساتھ میں جو لو یوتی عقم جنہیں اس کے لفظ کی تشریح میں آپ بتا رہے ہیں مومین کا فرض ہے کہ رسول کی اطاعت کریں اور ان کے احکام پر عمل کریں ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کریں اس کا انجام برائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے آیت نمبر میں یہ دو گروہ کے بارے میں جو خطل کا خطال کا لفظہ ہے اس میں آپ بتا رہے ہیں گروہ دو ہیں لیکن خطال افراد کے ذریعے ہوتا ہے اس لئے سیغہ جمعہ کا استعمال کیا گیا ہے آیت نمبر دس میں یہاں انم المومنون اس کی تشریح میں لکھ رہے ہیں آپ اسلام ایک عالمی برادری کا قائل ہے لیکن اپنی بات غیر مسلم پر بار نہیں کرنا چاہتا لہذا صاحبہ نے ایمان سے کہتا ہے کہ تمہارا باہمی رشتہ صرف برادری کا ہے جس میں برابری بھی پائی جاتی ہے اور جو انسان ہر طرح کی برابری کا خیال نہیں رکھتا ہے اسے اپنے کو مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے بیارال انوار میں سرکار دو عالم کا یہ ارشاد گرامی درج ہے کہ مومن کی مومن پر تیس قسم کے حقوق ہے اور ان میں زندگی کا ہر مسئلہ شامل ہے کہ مومن سے غفلت برتنے والا گویا خود مومن نہیں ہے فائدے میں ہم بتا رہے ہیں آیت نمبر ساتھ دلیل ہے کہ ایمان فقط اخلی ادراک و نظریہ کا نام نہیں بلکہ وہ ایک محبوب ہے جس کے جگہ انسان کے دل میں ہوتی اور اسی لئے ایمان کو محبت اور محبت کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے